ہماری خبر سکشاہ بیباغ سے جوڑا ہے دراصل سکشاہ بیباغ کے آدیس پر راجبہم نے تتکال پر بھاو سے روک لگا دیا ہے بہیم راہوں بیٹکر میں شویدیالہ کے کلپتی اور پرتی کلپتی کے ویتن پر روک لگا دی گئی تھی اس کے لئے سکشاہ بیباغ کے پرمکہ سچب کے کے پاٹھک نے نردیش دیا تھا اب اس آدیس کو راجبہم نے تتکال پر بھاو سے روک لگا دیا ہے اس کو لے کر راجبھون نے ایک پتر جاری کیا ہے اور راجبھون اور سکشہ بیبھاگ میں ٹکراو کے اسٹھتی اس پتر کے مادھم سے اپن ہو گئی ہے اور ایک بار پھر ہمارے سائیوگی مرگوب آلہ میں سب معاملے پر جڑ گئے ہیں مرگوب یہ بتائیے کہ لگتار کے کے پاتھا کاربائی کرتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن وہ اب وشدیالیوں پر کاربائی کرنے کی فراک میں جس طریقے سے بھیم راو امبیدکر یونیورسٹری کے کلپتی اور پرتی کلپتی کے بیتن پر روک لگائی گیا ہے ایسے میں ان کا جو کارچھتر ہے اس کارچھتر اور ادھکار کے باہر ایسا راجبھون کا کہنا کیا کچھ پتر میں کہا گیا ہے دیکھیں کیا کہہ پاٹھک کے کارن راج سرکار اور راجبھون میں ٹکراو کی اسٹھتی ہو گئی ہے کہہ پاٹھک کا آدیس نکلا تھا کہ بھیم راو امبیدکر بیتن پر روک لگا دی جائے اور ان کے بیتی ادھکار پر روک لگائی جائے اس کو لے کر کے ایک آدیس جاری ہوا تھا لیکن راجبھون نے بارہ گھنٹے کے اندر اس آدیس کو خارج کر دیا کہا کہ آپ کا آدھکار چھتر سے باہر یہ چیز آپ نہیں کر سکتے ہیں اور تتکال بینک کے آدھکاریوں کو نردیس دیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے بیتی ادھکار پر روک نہیں لگائی جائے یہ راجبھون کا اندر دیس ہے راجبھون کا کنہ ہے کہ چانسلر بسفیدیالے کے پرموک ہوتے ہیں چانسلر بسفیدیالے کے بوس ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئی دکت ہے تو آپ بسفیدیالے کی شکایت اگر ہے بسفیدیالے پر کوئی کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس لیٹر کو آپ راجبھون کو بھیجیں راجبھون اس پر بیچار کرے گا لیکن کیکے پاٹک نے ڈائریکٹ کاروائی کی جسے راجبھون نے سوکار نہیں کیا راجبھون کو ناواغار راجبھون کو بہت اپتی ہے اس پر اور سیدھے طور پر آدیس پر روک لگا دی اب دیکھنا ہے کہ راجبھون اور کیا راج سرکار میں کیکے پاٹک کے کارن ٹکڑاؤ کی ستی ہے نشید طور پر حالات جو بنے وہ حالات یہی کر رہے ہیں کہ راجبھون اس پورے معاملے پر کافی ناراض ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں میں تو بتا رہا ہوں آج سٹرڈے ہے کل سنڈے ہے سومبار کو اس پورے معاملے پر اگلا سٹی پر سچھا بھی بھاگ کیا ہوتا ہے اور راجبھون نے ایک چکھتے بھی لکھیے سچھا سچیب کو اور کہا ہے کہ تتکال اس آدیس کو خارج کرنے کا آدیس نکالیے اور اس طرح کے آدیس نکالنے سے پہلے راجبھون کو بشواس میں لیجئے اور راجبھون کو انٹیمیٹ کیجئے نشطی طور پر ٹکڑاو کی سٹی جائے چلیے تمام جانکاری کے لیے شکریہ آپ کا مرگوب اور دیکھئے کہ ہمارے سیوگی جانکاری دے رہے تھے کہ اب راجبھون نے اس پرسٹ کہہ دیا ہے کہ آپ کو اس پرسٹ کرنا ہوگا کہ آپ نے کس ادھیکار کے شیطر میں رائے کر یہ آدیس دیا